اس لیے ہم سوہ دیشی کی بات کرتے تھے اب آزادی کے ساٹھ سال کے بعد پھر سوہ دیشی کی بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے یہ ایک گمبیر پرشن ہے اور وہ پرشن میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں بات ایسی ہے کہ ہمارے دیش میں پندر اگست انیس سو سیتالیس کو ستہ ہستانترت تو ہو گئی آزادی نہیں آئی سوہ تنترتہ نہیں آئی اس دیش میں پندر اگست انیس سو سیتالیس کو گورے انگریجوں سے کالے انگریجوں کو ستہ کا ہستانترن ہو گیا سوہ تنترتہ نہیں آئی آزادی نہیں آئی کیونکہ سوہ تنترتہ کا مطلب ہے اپنے تنتر میں جینا آزادی کا مطلب ہے اپنی بیوستہوں میں جینا سوہ دیش مانے اپنے دیش کی بیوستہوں میں جینا اپنے تنتر کی بیوستہوں میں جینا تب ہم سوہ تنترتہ کی بات کر سکتے ہیں لیکن آزادی کے ساٹھ سال کے بعد تو ایک بھی تنتر ایسا بنا نہیں اس دیش میں جو اپنا ہو جس سنسد سے کانون پارت ہوتے ہیں وہ سنسد انگریجوں کی بنائی ہوئی ہے وہ اپنی کہاں یہ گول گمبت جو شون نے جیسا ہے یہ تو انگریجوں کا بنایا ہوا ڈھانچہ ہے 1927 میں جس کو مہتما گاندی نے بہت کڑے شبدوں میں کہا تھا گبم لگا کے اڑا دو اس کو گاندی جی کے شبد ہیں یہ سنسد کو اڑا دو راشتربتی بھون کو اڑا دو کیونکہ وہ بہت سرائے کا گھر ہوا کرتا تھا گولامی کا پرتیک ہے تو گاندی جی سے کسی نے کہا باپو آپ تو اہنسہ والے آدمی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو اڑا دو تو انہوں نے کہا گولامی کے پرتیکوں کو سمحال کر نہیں رکھا جاتا کوئی دیش دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اپنی گولامی کے دور کے پرتیکوں کو ساج کر سمار کر دھو کر اور پہنچ کر رکھتا ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارا تنتر جو سنسد ہم نے بنائی ہے درباگی سے جس کو ہم سنسدی لوگتند کہتے ہیں یہ تو انگریجوں کا سسٹم ہے پورا کو پورا جس کو انگلینڈ میں ویس منسٹر سسٹم کہا جاتا ہے اس کو ہم نے درباگی سے پارلیمنٹری ڈیموکرٹک سسٹم کہنا شروع کر دیا جو کہیں سے بھی پارلیمنٹری نہیں ہے اور کہیں بھی ڈیموکرٹک میں آزادی آئی نہیں ہے سوطنکرتہ ملی نہیں ہے بس اتنی ہی سوطنکرتہ اور آزادی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پہلے گورے انگریجوں کا ساشن چلتا تھا اب کالے انگریجوں کا ساشن چلتا ہے ویوستہیں سب کی سب وہی ہیں کانون سب کے سب وہی ہیں نیتیاں سب کی سب وہی ہیں سب کچھ انگریجوں کے زمانے کا آج بھی چل رہا ہے اس دیش میں اس لیے ہم کو آج بھارت سوابیمان کی طرف سے سوادیشی کی بات پھر کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ سب کچھ ادھورہ ہے پندر اغسط انیس سو سیتالیس کے بعد میں آپ کو بہت دکھ کے ساتھ ایک بتانا چاہتا ہوں انگریجوں نے بھارت کو گلام بنایا اور بھارت جیسے پچاس دیشوں کو گلام بنایا ان میں سے کچھ دیش ہیں جیسے کانیڈا ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے یہ ایک گروپ کے دیش ہیں بھارت ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے یہ دوسرے گروپ کے دیش ہیں ماریشش ہے شری لنکا یہ تیسرے گروپ کے دیش ہیں یہ گروپنگ کس طرح کی ہے انگریجوں نے تین طرح کے دیش گلام بنا کے رکھے تھے ایک دیش کو انگریج کہا کرتے تھے سیلف گورننگ کالونیز سیلف گورننگ کالونیز میں یہ تھا کانیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ یہ انگریجوں کا گلام تھا لیکن ان کی کٹیگری تھی سیلف گورننگ کالونیز معنی وہ دیش کچھ کچھ اپنے ہتھ کے کانون خود بھی بنا سکتے تھے لیکن زیادہ کانون انگریج بناتے تھے دوسرے گروپ میں شریلنگ کا موریشوس جیسے دیش تھے جن کو کراؤن کالونیز کہا جاتا تھا اس جوانے میں کراؤن کالونیز میں شریلنگ کا تھا موریشوس تھا یہ سورینام وغیرہ یہ دیش تھے اور تیسرا تھا ڈیپینڈنگ کالونیز ان میں بھارت پاکستان وغیرہ وغیرہ تھے ڈیپینڈنگ کالونیز سب سے خراب گلامی کا ڈھانچا تھا سب سے خراب گلامی کا اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کو اپنے ہاتھوں اپنے دیش کے لیے اپنی ویوستہوں کے لیے کچھ بھی کرنے کا ادھکار ہی نہیں ہے سب کچھ انگریجوں کے پاس ہے آپ تو ان کے پورے ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ ہم ڈیپینڈنٹ انگریجوں کے ہو گئے کیونکہ ہمارے ہاں گلامی آ گئی اور وہ ہماری کچھ چھوٹی موٹی گلتیوں سے آ گئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہاں ویاپار کرنے کے لیے گز گئی ایک راجہ تھا جہانگیر اس نے آگا نہ دیکھا نہ پیچھا لائسنس دے دیا ویاپار کرنے کا جیسے آج کل ہمارے نیتہ ویدیشی کمپنیوں کو ویاپار کرنے کے لائسنس دے دیتے ہیں تھوڑے سے پونجی کے لالچ میں کہ ویدیشی پونجی آئے گی تھوڑی ویدیشی پونجی آئے گی ان مرخ نیتاؤں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ باہر کے بوتل کے دیئے ہوئے کھون سے کوئی مریج جندہ نہیں بچتا اگر کسی ویقتی کا کھون بننا بند ہو جائے اگر کسی دیش میں پونجی کا اتپادن ہونا بند ہو جائے تو باہر کی پونجی لاکر کسی دیش کا وکاس نہیں ہو سکتا جیسے کسی مریج کے شریر میں کھون بننا بند ہو جائے تو بوتل کا کھون چڑھا کر کتنے دن جندہ رکھیں گے آپ اس مریج کو آخر اس کو آج نہیں تو کل اپنا کھون بنانا ہی پڑے گا تب ہی وہ جندہ رہے گا ویسے ہی پونجی کی ضرورت ہے تو پونجی اتپادن کا طریقہ بنانا پڑے گا نہ کیے کہ ہم بھیک مانگ کے ہمیشہ پونجی لائیں گے تو ودیشی پونجی پر آدھارت یہ دیش بنانے کے چکر میں سارے دروازے کھول دیئے آجادی ملنے کے پچاس سال بھی پورے نہیں ہوئے سارے دروازے پھر کھل گئے پھر سے ودیشی کمپنیوں کا سواگت ہے گلوبلائیزیشن ہے لیبرلائیزیشن ہے پرائیوٹائیزیشن ہے ہزاروں ہزاروں کمپنیوں کو گلائے جا رہا ہے ہر ایک چھیتر میں ان کو بیاپار کرنے کا لائسنس دیا جا رہا ہے جن جن چھیتروں میں ہم بیاپار کرتے تھے اچھا وہاں بھی ان کو گلائے جا رہا ہے پانی بیچنے کے لیے ودیشی کمپنی آگئی آلو کا چپس بیچنے کے لیے آگئی ٹماتر کی چٹنی بیچنے کے لیے آگئی آم کا اچار بیچنے کے لیے ودیشی کمپنی آگئی ڈبل روٹی پاو روٹی بیچنے کے لیے انڈر ویئر بنیان بیچنے کے لیے ودیشی کمپنی آگئی کریم پاوڈر لپسٹک بیچنے کے لیے ودیشی کمپنی آگئی سادھہرنسی چھوٹی چیزوں سے لے کر ہر بڑی چیز تک سب کچھ ودیشی بیچیں گے اس دیش میں ایسا محل بنایا جا رہا ہے اور اسی میں جی ایم فوڈ والی ودیشی کمپنیوں کے لیے بھی لائسنس دیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی یہاں بلایا جا رہا ہے جن کو بلانے کو اور دنیا کا کوئی دیش تیار نہیں ہے ان کو بھارت سرکاریں دروازہ کھول کے بلا رہی ہیں آئیے ہمارے ہاں جو کرنا ہے کریے بس تھوڑا سا ہم کو پونجی نویش کی جو جرورت ہے اس میں پورتی ہوتی رہے تھوڑا ٹیکس ملتا رہے اور نیتاؤں کو وائنڈنگ اپ چارجز ملتے رہے رشوت ملتی رہے گھوس ملتی رہے ہر ودیشی کمپنی کے لیے دروازہ کھلا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کوئی کھیراتی دھرمشالہ ہو گیا ہے جس میں ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے سب کو بلنے آنے کی کھلی چھوٹ ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم جن کو بھگا رہے تھے بھارت چھوڑو اب ان کو بلا رہے ہیں واپس آؤ انیس سو بیالیس میں مہاتمہ گاندی کا نارہ تھا اس دیش میں کرانتیکاریوں کا نارہ تھا قویٹ انڈیا چھوڑو بھارت اب ہمارے دیش کے پردھان منتری اور مکھی منتریوں کا نارہ ہے نٹ انڈیا واپس آؤ K&I T پھر جڑ جاؤ ہمارے دیش سے تو اتنی بے شرم ہمارے دیش میں نیتا گری آئی ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ گورے انگریجوں کی جگہ کالے انگریجوں نے لے لی ہے دل دماغ ان کا ویسے ہی چلتا ہے جیسے انگریجوں کا چلتا تھا آج ہمارا دیش دربھاگی سے پورا کا پورا خطرے میں ہیں کیونکہ ایسے نیتا دیش میں کرسی پر کابج ہیں جو ہر چھتر میں ویدیشی کمپنیوں کو بلا رہے ہیں انہوں نے اتحاس سے سبق نہیں سیکھا ہے کہ ایک گلتی جہانگیر نے کی تھی جس کی سجا پورے دیش نے دو سو سال بھگتی تھی اب لگ رہا ہے کہ جہانگیر ہی جہانگیر پیدا ہو گئے ہیں مجھے تو کئی بار یہ وینگ میں کہنے کو من کرتا ہے جہانگیر مرا نہیں ہے اسی کی آتما ہمارے دیش کے نیتاؤں میں پرویش کر گئی ہے جو دیکھو ویدیشی کمپنی کو لانے کے لیے ویدیش جا رہا ہے لال کالین بچھا کر ان کا سواگت کر رہا ہے ہمارا دیش ایسا ہو گیا اب ویدیشی کمپنیاں گز گئیں ہزاروں ہزاروں کی سنکھیاں میں گز گئیں ان کمپنیوں نے جندگی کے ہر چھتر پر کبجہ کر لیا سبیرے آپ سو کر اٹھیں تو آپ کا ٹوٹھ پیس باتروم میں جائیں تو شیونگ کیٹس پھر نہ آئیں تو اس کے بعد سابون پھر کپڑا دھویں تو اس کے سابون پھر باہر نکلیں تو کپڑے پہنیں جوتے پہنیں چپل پہنیں کریم پاؤڈر لپسٹک استعمال کریں سب کچھ ویدیشی سویرے سے شام تا رات کو سونے جائیں تو مچھر بھگانے والی اگربتی بھی ویدیشی اور جس مچھر دانی میں سویں وہ مچھر دانی ویدیشی جس بستر پہ سویں اس کا گدہ ویدیشی گدے کے اوپر چادر ویدیشی سب کچھ ویدیشی ہو گیا پچاس سال پہلے تک اس دیش میں سو دیشی سو دیشی سو دیشی سو دیشی منتر ہوا کرتا تھا آج اس دیش کے نیتاؤں نے ویدیشی 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 سب بنا دیا تو آزادی کے ساٹھ با سٹھ سال میں ہر چھتر میں ویدیشی کرن جب ہو رہا ہو تب سو دیشی کی بات کرنی ہی پڑے گی اور آزادی کے ساٹھ با سٹھ سالوں میں جب ہر چھتر میں پراولمبن بڑھ رہا ہو تو ہمیں پھر سواولمبن کی بات کرنی ہی پڑے گی اس لیے سو دیشی سے سواولمبن کی بات آج ہمیں کرنی پڑ رہا ہے میں آپ کو ایک بہت خراب بات کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ آپ کو جاننا جروری ہے ایک سچ کے روپ میں ہمارے دیش میں آزادی جب آنے کے لیے آندولن چل رہا تھا سنگرش چل رہا تھا تو نیتاؤں کے دو ورگ تھے اپنی شرطوں پر چاہیے کیونکہ کوئی بھی دیش دوسرے دیش کو گلام بنائے یہ اس کے سمیدانی کا دھکار کا حنن ہے کسی بھی دیش کو گلام بنانا کسی بھی سببتہ میں کسی بھی سنسکرتی میں کسی بھی سمیں میں پرمیسبل نہیں ہے اس کی انومتی نہیں ہے تو ایک ورگ تھا دیش میں نیتاؤں کا جن میں لالال آج پت رہے وپن چندرپال لوکمانی بال گنگادر تلک ارویند و گھوش بھگت سنگھ اودم سنگھ چندر شکر آزاد صبح شندربوس آشفاک اللہ رام پرساد بسمل یہ سب کرانتکاریوں کی ایک لمبی سوچی ہے جو یہ مانتے تھے کہ آزادی چاہیے سوتنترتہ چاہیے اور ہماری شرطوں پر چاہیے انگریجوں کی شرطوں پر نہیں لیکن اسی دیش میں ایک دوسرا ورگ تھا نیتاؤں کا جو یہ کہتا تھا کہ نہ آزادی چاہیے نہ سوتنترتہ چاہیے ہم کو تو انگریجوں کی ساٹھ گانٹ کر کے سرکار چاہیے نہ آزادی چاہیے نہ سوتنترتہ چاہیے انگریجوں کے ساتھ کچھ دوستی ہو جائے ایک خراب شبد ہے کوالیشن بن جائے انگریجوں کے ساتھ گورمنٹ ہو جائے ہماری ایک نیتاؤں کا ورگ ایسا بھی تھا جس کے نیتاؤں تھے پندٹ موتی لال نہرو جس کے نیتاؤں تھے فیروشاہ میتا جس کے نیتاؤں تھے سرین ناک بینر جی جس کے نیتاؤں تھے سرین ناسن یہ نیتاؤں کا ایک ورگ تھا جو یہ کہتا تھا انگریجوں سے گٹ جوڑ کر کے کسی طرح بھارت میں ایک ایسی سرکار بنے جس میں پندٹ موتی لال نہرو اور ان کے سہیوگی منتری ہو جائے اور انگریجوں کا پردھان منتری رہے یہ اس کے نیچے منتری رہے بس دیش میں چلتا رہے آزادی کی قائم کیا مطلب تو ایک ورگ تھا ایسے نیتاؤں کا جو انگریجوں سے گٹ جوڑ کر کے سرکار بنانا چاہتا تھا اور ایک ورگ تھا ایسے نیتاؤں کا جو سمپور آزادی اور سوطنترتہ لانا چاہتا تھا دربہ کی کیا ہوا جب یہ دیش آزاد ہوا تو جس نیتا کے ہاتھ میں یہ کمان گئی یا جن نیتاؤں کے سموہوں کے ہاتھ میں دیش کی آزادی کی کمان گئی وہ وہی تھے جو انگریجوں کے ساتھ مل کر کسی طرح دیش میں ستہ اور گٹ جوڑ کرنا چاہتے تھے تو مان سکتا انگریجی اتوالی تھی تو آزادی ملتے ہی انہوں نے دیش میں وہ کچھ بھی نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا آزادی کے ترند بار ہماری بھاشا ودیشی ہو گئی کیونکہ ہم گلام تھے آزادی آئی تو بھاشا سودیشی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائی ہماری بھوشا ودیشی ہو گئی تھی جو آزادی کے پہلے تھی ہماری بھوشا سودیشی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی ہمارا بھوشا ودیشی ہو گیا تھا انگریجوں کے سامنے میں انگریجوں کے بعد ہمارا بھوشا سودیشی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پائیا ہمارا بھجن ودیشی ہو گیا تھا انگریجوں کے زمانے میں وہ بھجن سودیشی ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہو پائیا نہ بھاشا بدلی نہ بھوشا بدلی نہ بھوجن بدلہ نہ بھجن بدلہ اور تو اور بھے شج ہماری اور شدی جو پوری سو دیشی ہونی چاہیے تھی آئیر وید آدھارے وہ پوری انگریزیت آدھاری تہلو پہتھی میں چلا گیا مانے آزادی کے بعد بدلہ کچھ نہیں نہ بھوجن نہ بھوشا نہ بھے شج نہ بھجن کچھ نہیں بدلہ بدلہ کیا ایک ہی چیز بدلی ماؤنٹ بیٹن کی جگہ پنڈ جوارلال نہیرو ماؤنٹ بیٹن کی جگہ ان کے منتری منڈل کے ایکس وائی جڈ اور کچھ نہیں بدلہ اس دیش میں سب کا سب ویسے کا ویسا ہی رہا ہمارے دیش میں سمیدھان سوا بنائی گئی سمیدھان سوا میں بار بار بحث ہوئی بھاشا کے سوال پر لیکن اس معاملے کو پیچھے اٹکاہ لٹکایا گیا بار بار بحث ہوئی کہ انگریزوں کا کوئی پرتیک ہمیں نہیں رکھنا ہے اس دیش میں اس کو ایسے ہی لٹکا کے چھوڑ دیا گیا ساری کی ساری سمیدھان سوا کی بحث بیکار ہو گئی جب 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو بھارت کا سمیدھان بنا دیا ہمارے دیش کے لوگوں نے بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انگریزوں نے بنایا تھا بھارت کو ایک ہزار سال گلام بنا کر بھارت پر ساشن کرنے کے لیے وہ ہمارے دیش کا سمیدھان بن گیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا کومہ فل سٹاپ اور بھارت کے سمیدھان کا کومہ فل سٹاپ آپ ملا لیجے کوئی انتر نہیں ہے اس میں اور جب یہ بات اٹھی تو یہ کہا گیا بھائی جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے اتنی جلدی میں بھارت کا نیا سمیدھان نہیں بن سکتا تو تھوڑا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ لے لیا پھر امریکہ کے سمیدھان سے کنڈا کے سمیدھان سے بریٹین کے سمیدھان سے یہاں سے وہاں سے وہ کٹنگ پیسٹنگ ہوتی ہے جیسے پی ایج ڈیز کیے جاتے ہیں ہمارے دیش میں دس کتابیں اکٹھی کر لی پھر اس میں سے ایک گیارے چھپ گئی ویسے ہی دنیا بھر کی دس کتابیں اکٹھی ہو گئی ایک گیارے ہماری بن گئی بھارت کا سمیدھان جس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ واقع جس میں کہا گیا ہے ہم بھارت کے لوگ اس سمیدھان کو آتما ارپیت کرتے کب کیا تھا کوئی بتا دے مجھے بھارت کے لوگوں نے اس کو آتما ارپیت سمیدھان سبا کے کچھ نیتاؤں نے اس کو آتما ارپیت کر لیا تو وہ بھارت کے لوگوں نے آتما ارپیت کر لیا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کبھی ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں اس دیش میں کب کیا تھا ہم نے آتما ارپیت اس سمیدھان کانون انگریجوں نے بنائے چونتیس ادار سات سو پہتیس ہندوستان کو گلام بنانے کے لیے سارے کے سارے کانون بینہ کومہ فلسٹاپ کے آج بھی چل رہے ہیں انڈین پولیس ایکٹ انگریجوں کا بنایا ہوا انڈین سیویل سرویس ایکٹ انگریجوں کا بنایا ہوا انڈین پینل کورٹ انگریجوں کا بنایا ہوا کریمیل پروسیزر کورٹ انگریجوں کا بنایا ہوا سیویل پروسیزر کورٹ انگریجوں کا بنایا ہوا اور تو اور انڈین ایویڈینس ایکٹ انگریجوں کا بنایا ہوا انڈین سیٹیزنشپ ایک ہم بھارت کے ناغرک ہیں نہیں ہے یہ بھی انگریج تے کر کے گئے ہیں اس قانون کے آدھار پر ہم بھارت کی ناغرک تا پاتے ہیں یا ناغرک ہو پاتے ہیں قانون ویسے ہی ہیں بھاشا ویسی ہے سکھشا پوری کی پوری جو انگریج چھوڑ کر گئے تھے وہی کی وہی ہے سواست بیوستہ چکت سا بیوستہ جو انگریج چھوڑ کر گئے تھے وہی کی وہی ہے ہمارے دیش کی ایک بھی بیوستہ نہیں بدلی ہے سوائے ایک نام بدلنے کے کہ جہاں پہلے ماؤنٹ بیٹن کا نام ہوتا تھا کرجن کا نام ہوتا تھا لیلیدگو کا نام ہوتا تھا وارن ایسرنز کا نام تھا کلائب کا نام تھا وہاں پر اب ہمارے ہندوستان کے کچھ دیشی نام آگئے ہیں بیوست تھا سب کی سب وہی ہے اور تو اور میں آپ کو ایک شرم کی بات بتا رہا ہوں آزادی ملے کے پچاس سال بعد تک ہندوستان کی سنسد میں بجٹ شام کو پیس ہوتا تھا شام کو پانچ بجے آزادی ملے کے پچاس سال بعد تھا کیوں جب ہماری سنسد میں شام کے پانچ بجتے ہیں تو لندن کی سنسد میں سبیرے کے ساڑھے گیارے بجتے ہیں برٹش سنسد میں سبیرے ساڑھے گیارے بجے کسی کو سننا ہو بجٹ تو انگریج سن سکے اس کے لئے آزادی ملے کے پچاس سال بعد تک سن انیس سو ستانوے تک بجٹ شام کو پانچ بجے آتا رہا اتنی گلامی میں یہ دیش رہا ہے انگریجوں نے بندے ماترم کو بین کر دیا تھا ہمارے دیش میں آزادی ملنے کے پچاس سال بعد تک ہمارے دیش کی سنسد میں بندے ماترم نہیں گایا جا سکا یہ شرم کی باتیں ہیں ہم سب کے لئے تو اس لئے ہمارا ماننا ہے کم سے کم میرا تو ماننا ہے آزادی آئی نہیں ہے سوطنطرم سے کم میرا تو ماننا ہے آزادی آئی نہیں ہے سوطنطرتہ ملی نہیں ہے ستا کا ہستانترن ہو گیا گھورے انگریج چلے گئے کالے انگریج آگئے دیش ویسے ہی چل رہا ہے ویوسطہ ویسے ہی چل رہی ہے اس لئے نہ کسانوں کی حالت صدرتی ہے نہ مزدوروں کی حالت صدرتی ہے نہ گریبوں کی حالت صدرتی ہے نہ مجلوموں کی حالت صدرتی ہے کیونکہ یہ ویوسطہ جو آج چل رہی ہے یہ تو انگریجوں نے بنائی تھی لوٹ کے لئے خسوٹ کے لئے بربادی کے لئے آزادی ملنے کے بعد اگر ویوسطہ وہی چلے گی اور آپ یہ کہو لوٹ نہ ہو تب تو یہ ہونے والا نہیں ہے لوٹ تو اس ویوستہ کا مکہ آدار ہے پہلے انگریج لوٹتے تھے اب ہمارے ہی کالے انگریج لوٹتے ہیں اس دیش کو پہلے انگریج لوٹتے تھے اس دیش کو اور لاکھوں کروڑوں روپیہ لندن لے کے جاتے تھے ایک انگریج کا جانکاری دے کے میں ختم کر رہا ہوں روبرٹ کلائب نام کا ایک انگریج تھا ہندوستان آیا بنگال کا راجہ بن گیا گورنر ہو گیا لوٹنا شروع کیا اس نے کلکتہ نام کے شہر کو ساتھ اٹھ سال لوٹا لوٹنے کے بعد سارا مال لے کے لندن گیا بریٹش پارلمنٹ میں اس کی شکایت ہو گئی کئی لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ اس نے بہت اتیع چار کیا ہے بھارت میں اور لوٹ مچائی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلا وہ انگریجوں کا پہلا اور آخری عدکاری تھا جس کے خلاف مقدمہ بریٹش پارلمنٹ میں چلا تو ایم پیس کچھ کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے بھئی تم نے کیا لوٹا ہے کتنا لوٹا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے جتنا بھی لوٹا ہے اس کا آقلنٹو نہیں کیا ہے لیکن بھارت سے لانے کے لیے پانی کے مجھے نو سو جہاج لگے نائن ہنڈرڈ شپس بھر کے میں سونا چاندی ہیرہ جوارات کلکتہ سے لوٹ کر لائیا تو پھر ایک انگریج پوچھتا ہے اس کا ویلیو بتاؤ تو کہتا ہے ایک انگریج اتنا لوٹ کے لے گیا لندن میں اس نے جمع کر لیا تو یہ تو انگریج تھا جو ویدیش سے آیا اور ہندوستان کو لوٹ کر لے گیا اب کالے انگریجوں نے اس دیش کا بہتر لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے پچھلے ساٹھ سال میں لوٹا ہے اور سوڈزر لینڈ کی بینکوں میں جمع کر رکھا ہے آپ بتائیے ان میں اور انگریجوں میں کیا فرق ہے تو اس لیے ان کالے انگریجوں کے خلاف ایسی ہی لڑائی لڑنی پڑے گی جو گورے انگریجوں کے خلاف لڑنی پڑی تھی ان کالے انگریجوں کو ہندوستان سے ایسے ہی بھگانا پڑے گا جیسے کبھی انگریجوں کو بھگانا پڑا تھا اور اس ویوستہوں کو ختم کر دینا پڑے گا جو انگریج ہمارے یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہماری پوری کی پوری کرشی ویوستہ اور کرشی نیتی انگریجوں کی ہے وانج ویوستہ وانج نیتی انگریجوں کی ہے ٹیکسیشن کا سارا سسٹم انگریجوں کا ہے ایڈوکیشن پورا انگریجوں کا ہے سلیبس پورا انگریجوں کا ہے اور تو اور سبجیکٹ نہیں بدل پائے ہم آزادی کے ساتھ سال میں انتروپولوجی انگریج پڑھایا کرتے تھے گلام لوگوں کے عدیان کے لیے وہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے اس دیش میں تو بہت شرم ہے ہم سب کو اپنے آپ پر اور افسوس ہے اس لیے ہمیں سودیشی کی بات سواولمن کی بات پھر کہنی پڑ رہی ہے آزادی کے باسٹھ سال میں اور ایک ادھوری لڑائی جو چھوٹ گئی انیس سو سیٹالیس پندر اگست میں وہ ادھوری لڑائی کو ہمیں پورا کرنا ہے سوطنترتہ ہمیں لانی ہے سوراج کی استھاپنا ہمیں کرنی ہے سودیشی کو لانا ہے سوراج اور سودیشی کو لاکر ایسا ایک تنتر بنانا ہے جو سجلام سفلام بھارت کا پرتیق بنے یہ بول کر آپ سبھی کا آبھار بہت دینے والا